کراچی کا علاقہ بنس روڈ ویسے تو کھانے پینے کے لئے بڑا مشہور ہے لیکن یہاں بسنے والوں کو رمضان میں گیس کی شدید کلت کا سامنا ہے روزانہ افطار کی تیاری کے وقت گیس غائب ہو جاتی ہے مزید بتائیں گے محمد علی حفیظ علی بتائیے جبرل کراچی کا علاقہ پاکستان چوک ہے بنس روڈ ہے یہاں پہ ہزاروں مکینوں کو جو ہے اس وقت شدید پریشانی کا سامنا ہے غیر الانیا گیس کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے افطار کی تیاری میں جو ہے کافی مشکلات ہو رہی ہے ہم موجود ہیں بنس روڈ پہ جو ہے کہ مارت کے گھر کے اندر آپ بتا سکتے ہیں یہاں پر خواتین موجود ہیں کافی ان کو مشکلات ہو رہی ہے گیس نہیں آ رہی کتنی کتنی گھنٹے کی گیس نہیں آ رہی گیس کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے کوئی ٹائم ہی نہیں ہے کبھی پانچ چھ بجے چلی جاتی ہے جب کھڑے ہو چولے پہ کام کرنے کے لیے تو گیس غیب ہوتی ہے رات کو آتی ہے مغرب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد پھر چلی جاتی ہے نو سے بارہ بجے تک کا کوئی پتہ نہیں ہوتا گیس کا بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں تاری کیسے مشکلات ہوئی تیاری میں بھئی ظاہرے نہ پکوڑے بن پاتے ہیں نہ کھانا پروپر طریق سے تیار ہو پاتا ہے کیسے کریں روز آنا کوئی بہار سے تو نہیں مانگا سکتے کہ ہم بہار سے مانگائیں آج کل پتا ہے آپ کو ویسے یہ مہنگائی کتنی ہے اس کے اس لیے بجٹ ہمارا آؤٹ ہوتا ہے جی بلکل مشکلات درپیش ہیں بنسروٹ کے پاکستان جو کے رہائشیوں کو کہہ رہے ہیں کہ گیس نہیں ہے افتاری بہار سے خرید کلانا پڑ رہی ہے رمضان کے اندر مقدس مہینہ ہے مطالعہ حکام کو نوٹس لینا چاہیے اور یہاں پر جو گیس کی بندش کا معاملہ ہے اس کو ختم کروانا چاہیے لوگ کہنا ہے کافی مشکلات ہو رہی ہیں ارباب اکتیار فوری بنسروٹ اور پاکستان چوک پر گیس کی فراہمی کو یقینی بنائیں جی